لگاتے ہیں گھر میں چونڈی ہے اس کا حساب لگاتے ہیں چلے بینک میں پیسہ یا گھر میں موجہ اس کا حساب لگاتے ہیں اس کے علاوہ بھی چیزوں پر زکاة ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ زکاة ہے جو باقی مال ہے مثال کے طور پر میں نے آپ نے ایک پلات خریدا ہے اس پر بھی زکاة ہے لکھوں کی بہت بڑی پرپرٹی لیکن کس پلات پر زکاة ہے جو پلات ہم نے اپنے لیے خریدا ہے اپنے بیٹے کے لیے اپنے خریدا ہے آپ نے وہاں پر مکان بنانے کے لیے خریدا ہے یا جو مکان اپنے رینے کے لیے خریدا ہے اس پر زکاة نہیں ہے جو پلات جو مکان جو چیز آپ نے کاروبار کے نظریے سے خریدی ہے آپ نے پلات خریدا ہے پچاس لاکھ کا خریدا ہے اس نظریے سے خریدا ہے کہ شاید یہ ساٹھ لاکھ میں پچپن لاکھ میں بیٹھ دوں تو جو چیز اس نظریے سے خریدی گئی ہے اس پر بھی زکاة فرض ہے واجب ہے اور اسی طرح جو مال ہمارا کاروبار کے اندر ہے اس کی مقدار لگا کر اس کا اندازہ لگا کر اس پورے مال کے اوپر جتنی بھی وہ رقم بنتی ہے اگر وہ اس مقدار تک کھنچتا ہے کہ جو نصاب کی حد مقرر کی گئی ہے تو اس پر بھی زکاة گیا اب یہ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں یا ایک دم سے آپ سمجھ جائیں یہ ممکن نہیں ہے اس کی میں آپ کو بہتری مثال دیتا ہوں کہ جس بندے کے پاس جو چیز موجود ہے جب وہ زکاة دینا چاہے جب اس پر سال گزرے مہربانی فرما کر اپنے طور پر اندازہ نہ لگایا کریں کسی مستلت عالم دین سے اپنا مال صحیح صحیح سامنے رکھیں کہ یہ یہ چیز میری ہے پھر پوچھیں کہ ان میں سے کس چیز پر زکاة بنتی ہے اور پھر اس کی مقدار مقرر کر کے اس کا چالیسوں حصہ یا اس کا آڑائی پرسن جو بنتا ہے اس حساب سے زکاة دیا کریں زکاة نہ دینے کا بہت بڑا ببار ہے بہت بڑا ببار ہے یہ دیکھیں کہ پتہ نہیں ہم کس رب کو مانتے ہیں کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کے بنیادی ارکان میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے بعد پھر جو ہم نے نماز ادا کی دوسرا رکن یہ ہے اور پھر اس کے بعد زکاة ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جو زکاة ہے یہ خالص مالی عبادت ہے لیکن اس کی وجہ سے اگر ہم یہ زکاة نہ دیں گے تو ہماری بدنی اور دیگر عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں اس لیے کہ جو مال زکاة کا نکالا جاتا ہے اس سے مال پاک ہو جاتا ہے اگر نہیں نکالیں گے تو مال پاک نہیں وہ مال جو پاک نہیں وہ ہم کھا کر نماز بھی پڑھیں گے وہ ہم کھا کر حاج بھی کریں گے دیگر عبادات بھی کریں گے اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر حلال کا لکمہ نہ ہو حرام کا لکمہ ہو وہ گڑ گڑاتا رہے وہ روتا رہے اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنا اس لیے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سنتے ہیں اس سے بڑی ہمارے لیے کیا گرنٹی ہے آج ہم کہتے ہیں فلان صحابی جنتی ہیں ان کو جنتی انہیں کی سنت کس نے دی اشرام بشرہ صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق جنتی ہے آج تک ہم ممبروں پہ بیٹھ کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ صحیح نسدی کے اکبر جنتی ہیں اور آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ کس زبان سے نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے نکلا اور میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں صحابہ سے نہیں قیامت تک پانے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں محمد اگر یوں ہی کہہ دوں تو پھر بھی بات صدقی ہے لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے والا صدقہ و زکاة دینے والا خیرات کرنے والا جو بندہ ہے اس کے مال میں میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کمی واقع نہیں ہوتی سبحان اللہ ہمارا کلکولیٹر حساب لگاتا ہے مال میں سے 8% کم ہو گیا ہمارے دنیا کے باقی جو ریاضی دانے وہ حساب لگاتے ہیں ہمیں ان کے حساب پر یقین نہیں محمدِ مصطفیٰ کی زبان پر یقین ہے میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے راستے اور پھر یہ دیکھیں بینک میں جمع کرواتے ہیں نکلواتے نہیں زکاة نہیں دیتے اتنے فیصد ہو گیا اتنا سود لگیا بڑے خوچ ہو رہے ایک آرام کام کر کے بڑے خوچ ہو رہے اور زکاة دیکھر جیرے پہ پریشانی کے آثار ہیں کہ یہ مال اتنا کم ہو گیا دنیا کی کسی مارکیٹ میں اتنا پرافٹ نہیں ملتا دنیا کی کسی مارکیٹ میں اتنا پرافٹ نہیں ملتا اتنا منافع یا اتنا اضافہ نہیں ملتا جتنا اللہ کے راستے میں دینے پر ملتا ہے ایک دو دس دس نیبل کے ستر گناہ اور پھر اللہ نے ستر گناہ پر بسنے کی فرمایا یدائف و نمائی شاہ اللہ بڑی وسط والا ہے چاہے تو اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے اور پھر دیکھیں اللہ پر یقین کے حوالے سے کوئی مت یہ سوچے ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے یہ میں آپ کو ہوتا ہوں ہمارے مانگنے میں وہ حسوق نہیں ہوتا وہ یقین نہیں ہوتا یقین محکم نہیں ہوتا ہمارا توقل اور بروسہ اللہ کی ذات پر اتنا نہیں ہوتا میں ممبر رسول پہ بیٹا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹا ہوں یقیناً یہ اللہ کی کتاب میرے سامنے موجودہ میں یقین سے کہتا ہوں یہ پریکٹیکل میں نے کیا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برمان ہے نا کہ آپ یقین کے ساتھ دیں یقین کے ساتھ دیں کیسا یقین ہونا چاہیے جیسا یقین مولا علی کا قرم اللہ وجب القریب اکیز رمضانہ کی شہادت کا دن تھا کیسا یقین تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بیمار تھی اور آپ کو انار کی طلب تھی آپ کو انار کی طلب تھی یہ حدیث انبار کا اپنے متعادت بار سنی ہوگی انار کی طلب تھی تو آپ نے انار مانگا تو حضرت علی المتضاء کرم اللہ وجب القریب انار لینے کے ایک انار کا دانہ لیا اور گر آنے لگے راستے میں بقاری آیا ایک فقیر آیا ایک نسکین آیا اس نے سوال کیا آپ نے وہ دیکھیں ہمارے پاس کتنو ہوتا ہے لیکن دینے میں بڑی چیزیں کتی ہیں اور ہم دیتے بھی وہ ہیں عموماً میں نے دیکھا ہے جو نوٹ کہیں ہی نہیں چلتا وہ مسجد کے گلے میں ڈال دیتے ہیں یقین سے میں کہتا ہوں ہر بندہ نہیں کرتا اکثر جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں سالن جو بچ جاتا ہے وہ پروسی کے جرے میں بجھ دیں جو بچ جاتا ہے وہ پروسی اللہ کی بارگاہ میں محبوب کیس جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راستے میں تو مولا علی ایک ہی عنارہ دے دیا گھر واپس آگئے پھر کیا ہوا ایک آدمی آیا ایک آدمی آیا صحابی رسول آئی ان کو کسی نے آنار دیا اللہ کی طرح سے فرشتہ تھا کہ یہ دس آنار یہ حدیث میں نا کہ ایک کے بدلے میں دس ملتے ہیں یہ دس آنار ہیں یہ مولا علی کے گھر میں پچھا دی وہ انہوں نے سوچا کہ یہ دینے والا میں جانتا ہوں اسے مجھے ملا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسے نہیں ملا تو ایک آنار میں رکھ لیتا ہوں نو ان کو دے دیتا ہوں کون سا وہ جانتے کہ کس نے بھی جائیں کون سا ان کو بتا جلے گا تو وہ لے کر حضرت علی المترہ کرم اللہ حجمالکریم کے پاس آیا کہ یہ نو انار آپ کے لیے کسی نے بھی جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کا یقین دیکھیں آپ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا یہ انار میرے نہیں میں نہیں لکھا یہ میرے نہیں ہیں وہ صحابیر سن کہنے لگے یہ جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ کس طرح نہیں ہیں دینے والے نے آپ کے لیے دیئے ہیں فرمایا نو ہوئی نہیں سکتے میرے میں نے اللہ کے راستے میں ایک دیا ہے اللہ نے ایک کے بدلے میں دس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا اس میں سے ایک بھی نہیں کم کرتا اللہ دس دے گا یہ دس سے زیادہ دے گا نو میرے نہیں ہو سکتے جاکہ اس یقین سے دیا جائے نا کہ اللہ دس کے بدلے نو بھی نہیں دیتا اس سے زیادہ دیتا ہے تو پھر یقین کریں دنیا میں بھی اللہ عزت اور مال میں اضافہ فرماتا ہے اور آخرت میں بھی صرف حضرت امام راضی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کوئی ایسا ایسا کوئی ترقیب ہو سکتی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنا مال جو اس نے بڑی محنس سے کمائیا ہے وہ قبر میں ساتھ لے کر جا سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو بڑا پیار ہوتا ہے اور قبر کے اندر ٹانگے ہوتی ہیں پھر بھی مال مال زبان پر ہوتا ہے فراد پھر بھی نہیں چھوڑتے اور مال کی محبت ایک بیماری ہے ایک بیماری ہے جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے یہ گناہوں کی بیماری روحانی بیماری ہوتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ بتائیں امام راضی وقت کے بہت بڑے امام تھے کہ وہ مال اپنی قبر میں لے کر جائیں تو امام راضی نے فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے جس کے وہ قبر میں مال لے کر جا سکتا ہے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرد کر دے وہ مال اس کو قبر میں ملے گا ہچر میں بھی اس کے ساتھ ہمارا مال کون سا ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرد کر دے ایک دبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر تشریف لائے تو آپ کے گھر میں ایک بکری جبا کی گئی تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس گوشت میں سے کچھ بچا ہے تو ازواج متحرات میں سے اسی زوجہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ سارا خرد ہو گیا یعنی سب کا خیرات ہم نے کر دیا ہے صرف ایک دست یعنی ایک دستی بچی ہے میرے ربی نے فرمایا یوں نہ کہو یوں نہ کہو کہ دستی بچی ہے باقی خرد ہو گیا ہے بلکہ یوں کہو کہ دستی خرد ہو گی ہے باقی بچ گیا ہے جو ہمارے لیے ہے وہ خرد ہو گیا ہے جو دوسروں کو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے تو ہمارے لیے ہے جو ہم نے خود رکھا ہے وہ خرد ہو گیا ہے جو دوسروں کو دیا ہے وہ بچ کیا ہے وہ قبر میں بھی ملے گا وہ حشر میں بھی ملے گا وہ کل سرات پہ بھی روشنی اور مور کا وائز پڑی گا ہر مختصر میں صرف جو زکاة کے مسارف ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان لوگوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی فروع کو اور اصول کو زکاة کی دی جا سکتی دوسرے لفظوں میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں بلادت کا رشتہ اور نکاح کا رشتہ ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی نکاح کا رشتہ کیا ہوتا ہے میاں بیوی یہ نکاح کا رشتہ ہے اور بلادت کے رشتے میں دو قسمیں ہیں ایک اصول ہے اور ایک فروع ہے ایک اصول ہے اور ایک فروع ہے عموماً لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ میرے فلان عزیز ہے اس کو دے سکتا ہوں فلان عزیز ہے وہ مرد ہے یہ عورت ہے یہ کلیہ یاد کر لیں اصل جڑ کو کہتے ہیں اور فرا شاہ کو کہتے ہیں اسی انسان کی جڑ اس کے والدین اس کے دادا دادی اس کے نانا نانی ہوتے ہیں اس کو اصل کہتے ہیں والدین کو بندہ زکاة نہیں دے سکتا دادا دادی کو زکاة نہیں دے سکتا اور نانا نانی کو زکاة دے ہیں بہت بہت جیل فرد ہوتا ہے اور فروع میں یہ ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور نواسہ نواسی کو زکاة دے ہیں بہو کو زکاة دی جا سکتی ہے بہو کو زکاة دی جا سکتی ہے بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے بہن اگر غریب ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ مستحق زکاة ہیں اگر وہ مستحق زکاة ہیں دسویں سپارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ نے مسارف زکاة کو بیان کیا ہے یہ جو مسارف زکاة ہیں ان میں سے صرف ایک جو ہیں اب وہ شریعت کی روح سے اس کو نہیں دیا جا سکتا اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ ان کو زکاة دی جا سکتی ہے وہ کہنے سے مسارف زکاة یہ قرآن ہے اس کی آیت نمبر ساٹھ ہے یہ پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھا کریں کہیں اگر مغالطہ خود بھی کوشی کریں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق مضبوح ہو پر یہ قرآن جو ہے اس کو صرف رمضان میں نہیں سارا سال پڑھا کریں یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا داروں سے ہم بہت محبت کرتے ہیں ہمارے دوست بھی بہتے ہیں ہمارے تعلق دار بھی بہتے ہیں اور ہم محبت کے بڑے بڑے عید و پیمان کرتے ہیں لیکن اس قرآن سے محبت کرنے والا میرے ربی نے فرمایا پورا قرآن تو پورا ہے جو قرآن کی ایک آیت سے بھی محبت کرتا ہے حشر کے میدان میں جب بندے کو دوزرخ میں ڈالا جانے کا حکم دیا جائے گا وہ قرآن کی ایک آیت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر اللہ کی عزت و جلال کی قسم دے کر کہے گی اے اللہ میں تیرے کلام کا ایک حصہ ہوں یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا تو میرے صدقے اس کی بخش فرما میرے نبی نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کی سفارش پر اللہ اس کنہکار کی بخش فرما دیسا رمضان میں نہیں رمضان کی شفاعت کی اشر کے میدان میں قبول کی جائے گی اور قرآن کی اس لئے سارا سال اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اس میں جو مصارف زکاة بیان کیے گئے ہیں میں تھوڑی تھوڑی ان کی جو مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں گا انما صدقات و الفقرائی و المساکین فقیر کانسا ہوتا ہے جس کو زکاة دی جا سکتی ہے فطرانہ دیا جا سکتا ہے فدیہ دیا جا سکتا ہے نظر نیاز یعنی جو ہم نظر مانتے ہیں وہ دی جا سکتی ہے فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ایر کس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہوتا اپنی جائدات بھی نہیں ہوتی مال و سروت یعنی یہ آخری دردے کا غریب ہوتا ہے اس لیے دیکھیں یہ سب سے کمزور ہوتا ہے ایک معاشرے میں تو اللہ نے اس کا پہلا حق بیان کیا انما صدقات بالفقران مسکین کان ہوتا ہے مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا مکان ہوتا ہے تھوڑا بہت مال و اسباب ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ صاحب نصاب ہو اس کو مسکین کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس پر زکاة فرض ہو وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے کس کے زمرے میں آتا ہے مسکین کے زمرے میں آسان نفاظ میں بل عاملین علیہ عاملین ان کو کہتے ہیں جو زکاة کی اگھٹھا کرنے میں تقسیم کرنے میں دگر زکاة کے امور کے اندر مقرر کیے گئے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی زکاة کا مال صرف کیا جا سکتا ہے وہ بھی مسارف زکاة میں آتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے یہ آٹھ مسارف میں یہ بھی ایک ایسا ہے جس پر زکاة کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو دی جا سکتی ہے لیکن اب نہیں دی جا سکتی معلفت القلوب وہ لوگ تھے جو ابتدائی اسلام میں اسلام لانا چاہتے تھے ان کو مالی دشواریاں تھی اور یا پھر کچھ لوگ میلام رکھتے تھے تو ان کو مال دے کر اسلام کی طرف مائل کرنا مال دے کر اسلام کی طرف مائل کرنا کہ وہ خوش ہو کر اسلام قبول کرے لیکن اب اسلام کا غلبہ ہے بے شک ہم اپنی کوتائیوں کی وجہ سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن اب علماء نے اور جو شارہین ہیں انہیں فرمایا کہ اب اس کام کے لئے زکاة دینا جائز نہیں کہ اس لئے کہ اہدہ اسلام کی کسرت ہو گئی ہے و پھر رکاہ بھی غلام کو یعنی ایسا بندہ اب بھی غلامی کا دور نہیں جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ آزاد ہونے چاہتا ہے تو زکاة کا مال دے کر اگر اس کو آزادی دلائی جا سکتی ہے تو اس کو زکاة کا مال دے کر آزاد کروانا یہ بھی جائد ہے یہ بھی مصارفی زکاة میں آتا ہے والغاریمین غاریمین کہتے ہیں مکروز کو ایسا مکروز کہ جس پہ اتنا قرض ہو کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ دے کر قرض اتار کر وہ سائب نصاب نہیں رہتا مسکین میں شمار ہوتا ہے یعنی ایک تو اترم بندہ مکروز بھی ہے اس کے پاس مال بھی ہے اب وہ مال دے کر اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے لیکن وہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا یا سارا قرض ہی کر رہے تو اس کی قرض کی آدائیگی کے لیے زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے وَفِي سَبِي لِلَّهِ اللہ کی راستے میں چلنے والے ان میں پہلا مجاہدین کا حق ہے جو اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنِ تَقُولُ لِلَّهِ اور پھر وہ لوگ جو دین کی خدمت کے لیے اللہ کی راستے میں نکلے ہیں جس طرح مدارس ہیں اور دین کی اشاعت و ترویج کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے وَبِنِ سَبِي لِمَنِ سَبِي لِمَنِ اِبْنِ سَبِي لِمَنِ یعنی مسافر آدمی ہے بے شک آپ میں سے کوئی بندہ مسافر ہے میں مسافر ہوں اور سفر میں ہم پیچھیں کتنے جائدات کے مالک ہیں کروڑوں کے مالک ہیں لیکن سفر میں اس بندے کے پاس مال ختم ہو گیا اور سفر اس کے لیے دشوار ہے زادے راہ ختم ہو گیا ہے تو بے شک پیچھے اس کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے جتنا وہ مال و سروت اور جائدات کا مالک ہے اس مسافر کو جس کے پاس زادے راہ نہیں بچا زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے لیکن احباب عزیوکار آخری بات اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب زکاة دی جائے اللہ نے زکاة دینے کا یعنی زکاة دے دو یا زکاة کا مال نکال دو یہ نہیں فرمایا فرمایا زکاة ادا کرو ادا کرنا ایک ضروری عمر ہے یعنی اس طریقے سے ادا کرو کہ یہ نہیں کہ بس جو آیا دے دیا ہم نے عیسیٰ نکالا جو بھی آیا اس کو دے دیا جتنا ہم مال کمانے میں محنت کرتے ہیں اگر دینے میں بھی محنت کریں صحیح جو اس کا مسارف جو ہے جو حق دار ہے انہیں ڈونڈ رہا چاہیے صحابہ کو دیکھیں حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سنا ہے نا کہ راتوں کو گشت رکایا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے گھومہ کرتے تھے اور جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی جو مستحق ملتا تھا اس کو دیتے تھے ہم میں سے بہت سارے دینے والے دینے میں کتائی کرتے ہیں اگر ہم صحیح حق دار تک اس کا حق نہیں پہنچائیں گے تو پھر اس زکاة کا صحیح طریقے سے ہم عدر نہیں اصل کر سکیں اور ایک اور بات جس پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بہت بڑا عالمیہ ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا اللہ پر یقین ہے اور بہت بڑا عالمیہ ہے میں نے اس پر دو تین جمعہیں یہ زلزلے کے دوران بھی بیان کیا اور پھر رمضان میں بھی بیان کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور دکھ ہوتا ہے وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو حق دار نہیں ہوتے لیکن حق دار بن کر لینے والوں کی سخت میں کھڑے ہو جاتے ہیں احبابی زبقار یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا مضموم عمل ہے اس کی اتنی سخت سزا ہے کہ شاید جانتے نہیں لو اور میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے نا ہم میں سے میں مسال دیتا ہوں اپنی مسال دیتا ہوں آپ کی مسال نہیں دیتا میں رات کو چھپ کر کسی کے گھر سے بیس کلو کی تھیلی آٹے کی اٹھا کر لاؤں آپ لوگوں کو پتا جلے میں آپ کا سامنا کرنے کا حق دار ہوں اور یا میں بسی یا کھلے چہرے سے آپ کا سامنا کر سکوں گا یا آپ میں سے کوئی بندہ یہ کرے اور ہم کتنی مضمومت کریں گے یہ دیکھیں جی یہ کہ یہ فلان فر صاحبہ یہ فلان چودری صاحبہ فلان راجہ صاحبہ بڑا نام ہے جی چوری کی انہوں نے ایک تو وہ چوری ہے جو ہم چھپ کر کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑی چوری ہے جو ہم سرعام کرتے ہیں جو سرعام کرتے ہیں کہ ایک غریب کا حق تھا اور ایک مالدار نے ایک صاحبہ نصاب نے جس نے اپنا مال لوگوں پر ضائع نہیں کیا اور اس پر خود زکاة فرشتی اور سب میں پہلے لائن میں کھڑے ہو کر اس نے مال لے لیا وہ ٹکیت ہے وہ چور ہے اور وہ ڈاکو ہے اور وہ غریب کے حق پر ڈاکا ٹالنے والا ہے دوسرے کا مال قسم کرنے والا ہے ایسے لوگوں کا انجام پتا کیا ہوگا آخر یہ جیسے مارکہ کیونکہ میرا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میں نے آگے بھی جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب مال انہیں کے باوجود حق دار نہ انہیں کے باوجود پھر بھی ہاتھ پھیلاتا ہے حشر میں دنیا میں ہر جو گناہ کرنے والا اس کی ایک پہچان ہوگی اس کی ایک سود کھانے والے کا پیٹ بہت بڑا ہوگا اللہ نے تیسے پارے فرما اتنا بڑا پیٹ ہوگا سود کھاکا کر دنیا میں وہاں پر اسے اٹھا نہیں جائے گا اٹھے گا گر جائے گا تکبر کرنے والوں کو کیڑی کی مانت کر دیا جائے گا اسی طرح ہار گناہ کرنے والا جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کی ایک پہچان ہوگی اور جو حق دار بن کر جالی حق دار بن کر سب میں کھڑا ہو کر دوسرے کا حق لیتا اس کی بھی ایک پہچان ہوگی میرے نبی نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کے چیرے پر گوشت نہیں ہوگا اڑیے یا نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے چیرے پر گوشت گوھاری کی عدیس پرک ہے ترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے یہ کیا تھا یہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کا حق نہیں کھاتے اپنے چیرے نوچ کر کھا رہے ہیں اپنے چیرے نوچ کر کھا رہے ہیں یہاں پر کسی آدمی کے یہ سبانی صاحب کے ناک کا ایک ٹپڑا کار دیا ہے ان کو وہ سنباکی رہتا ہے ان کا کان کار دیا جائے یہاں رکسار کو کھار دیا جائے ہمارے یہاں پر ایک پھوڑا بنا ہو تو ہم لوگوں کے سامنے نہیں نکلتے کہ ہم پورے لگ رہے ہیں تو حشر کے میدان میں دو چارہ آدمی نہیں ہوں گے ساری انسانیت ہوگی اور ایسے لوگوں کے چیروں پر گوشت نہیں ہوگا ہڈیے ہی ہڈیے ہوں گے اور بری شکلیں لے کر وہاں پر پھر رہے ہوں گے اگر کہیں گوتائی کر دی ہے غلطی کر دی ہے اس کا عضالہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اور یہ دعا مانگا کریں اللہ ہمیں لینے والوں میں نہیں اللہ دینے والوں میں شابت کریں دینے والوں میں اور فخر سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جب یہ نظریہ ہوگا نا بندے کی یہ سوچ ہوگی اور حدیث ہے کہ جیسا بندہ سوچتا اللہ اس کے ساتھ رہ سمانتا آپ یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ یہ سوچتے ہیں اللہ مجھے لینے والوں میں نہ بنا بلکہ دینے والوں میں شامل فرما اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ قادر مطلق اس لئے اتنے بسی خزانوں کا مالک ہے میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا ساری مخلوق آپی خاکی نوری زمینی آسمانی کسی میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگے اللہ سے جتنا مانگے ہم جتنا مانگے فرشتے مانگے انسان مانگے آپی خاکی جتنی مخلوق مانگے اللہ کے خزانے اتنے میرے نبی نے فرمایا ساری مخلوق مانگے اور جتنا مانگ سکتی ہے مانگے اللہ ساری مخلوق کو دے ساری مخلوق کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے میں کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ سوال دراز کر رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے اور یقین محکم سے یقین کامل سے مانگے پھر دیکھیں وہ کیسے دیتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اس محفل پاک کی برکت سے بائی عمران مرہوم کی قبر بے اللہ کروڑ حق و رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے میں یقین ہم آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے بتایا تھا میں بازے نہیں کر سکا لیکن صحیح میں بتاؤں کہ میری اقادت ہے کہ میں ایک ہی موضوع لے کر چلتا ہوں لیکن چیدہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی اگر پھر کبھی میری ضرورت ہو میں کوئی بڑا عزم دین نہیں ہوں لیکن ضرورت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف ایک ٹاپک دیا جائے اور الحمدلہ میں اپنے جمعہ میں پھر جو موضوع شروع کرتا ہوں تین تین چار جنبی کیونکہ سٹیپ پئی سٹیپ یہ اتنا وسیع دین ہے کہ آدھے گھنٹے میں کہیں کہ زکاة کے تمام مسائل فطرانہ اشر اشر کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو بارانی زمین ہے اس پر کتنا ہے اور پھر جو ٹیوویل یا خود پانی دیا جاتا ہے اس پر کتنا ہے یہ انہوں نے وزاد فرما دیا ہے پھر بھی میں نے آسان آپ کے لیے بتایا کہ جو مسئلہ جہاں پر آپ کو شک ہو شبہ ہو وہ کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیا کریں یہ بہتر ہے غلطی کرنے سے ہم پوچھ کر اس عمل موسیقی